تو ہیلو بھائی لو کیسے ہو تو اس آج چکے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تو کوئی اس نئی ویڈیو تو لے کے آئے لیکن پرحانی ویپسریز کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اناڑی حالانکہ میں نے پولے ایک یا دو بارڈیس کا ریلیس کر دیا ہے مطلب ایکسپلین کر دیا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا راجہ نام کا بندہ حالانکہ جو بہت ہی ساتھا مطلب بچوں کی طرح سے ٹائپ کرتا ہے تو اس نیندی کیونکہ نینہ ہوتی ہے اس کی بیوی حالانکہ وہ اس کو اٹریک کرتی ہے وہ بولتی ہے چلو میں تمہیں نہلاوی دیتی ہوں اس کے بیچ گائز وہ تھوڑے سے مطلب انٹرنیو میڈیٹ ہوتے ہیں اور اس کے اگلی سین میں گائز میں دیکھنے کو ملے گا چوکہ راجہ ہوتا ہے حالانکہ وہ گھر پہ ہوتا ہے تو نیدی اس کے پاس آتی ہے وہ نیدی حالانکہ سو رہی ہوتی ہے تو راجہ کہتا ہے چلو میں ماں سو گئی نیدی سو گئی تو میں ان کے مالش کر دیتا ہوں جیسے وہ تیل کی مالش سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے بعد گاؤں کی عورتیں بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی گائز وہاں پہ نیدی آجاتی ہے اور سوری نینہ آجاتی ہے نینہ بولتی ہے کہ میرا چوہ سپین ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو تب ہی گائز وہاں پہ سرلا نام کی بندی ہوتی ہے حالانکہ جیسے اس کا سپین آتا ہے وہ اس کو اس کا پیار نہیں دے پاتا تو وہ بھی اس کے ٹرائے کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ راجہ کو ٹرائے کرنے کی کوشش کرتی ہے راجہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے تو راجہ اس کو چھیڑتا بھی ہے تو وہ بولتی ہے کہ گھر میں کھیر بنی ہے تم میرے مطلب اٹھ کے میرے گھر پہ چھوڑا ہو اور میں تمہیں کھیر دوں گی اور جیسے وہ اس کو بہانہ لے کے وہاں سے لے کے جاتی ہے راجہ اس کے پاس چلا بھی جاتا ہے تو وہ انٹیمنٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تب ہی گھائیس راچہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ راچہ کیچو بیوی ہوتی ہے نینہ وہ بولتی ہے مطلب وہ سرلا کو بلا کے بولتی ہے کہ تمہیں میرا پتی چاہیے حالانکہ یہ بات مجھے کیسے بتا چلیجی مجھے راچہ نے خود بتایا ہے تو گھائیس اسی کے بدلے وہ بولتی ہے کہ چلو میں تمہیں اپنا پتی دے دیتی ہوں تو گھائیس سرلا کو اس کو راچہ کو دے دیا چاہتا ہے تو ایک ناگین ڈانس اس کا فیمس ہوتا ہے وہ وہ کرتا ہے تو اس کے بعد گھائیس سرلا کے ساتھ بہت زیادہ تکڑے والے ہات سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے اور تب ہی گھائیس سمیں دیکھنے کو ملے گا چوکی چو راچہ ہوتا ہے حالانکہ اس کا دیس نریش اسے بہت زیادہ بڑھکاتا ہے وہ اسے اکساتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ تمہاری بیوی یہ ہے وغیرہ وغیرہ تو گھائیس وہ اسے پیٹ کر وہاں سے نکل بھی جاتا ہے تب ہی وہاں پہ گھائیس نینہ آ چاہتی ہے وہ بولتی ہے نینہ اس کے ساتھ نریش کے ساتھ جانے کے لیے تیار بھی ہو چاہتی ہے تو تب ہی گھائیس نینہ اس کے ہاں پر پٹی باندھ دیتی ہے ادھر گھائیس راجہ حالانکہ نریش کی بیوی کے ساتھ میں میں پریہ گامرے دیکھنے کو ملیں گی اس کے ساتھ already intimidated ہو رہا ہوتا ہے تب ہی گھائیس جیسے وہ پٹی باندھتا ہے تو پٹی ہی حالانکہ نینہ اتار دیتی ہے تب ہی گھائیس پریہ اور راجہ اس کے سامنے ہی وہ سب کرتے ہیں وہ اسے مزہ چکانا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم گاؤں کے لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہو تو ہم اب تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اگلے دن گھائیس سبا بلا لی چاہتی ہے سرپنچی بلا لی چاہتا ہے تب ہی گھائیس راجہ کو کوششت کر دیا جاتا ہے کہ یہ ناگین نانسس کا فیمس ہے تو وہ راجہ بولا ہوتا ہے وہ سارا سچ بتا دیتا ہے کہ میں نے کہوں کہ ان لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے اور اس کے بعد گھائیس اس کو مار بھی دیا جاتا ہے تب ہی گھائیس اگلے ہی دن نریش حالانکہ نینہ کو جیسے ہی وہ پانی مرنے ہی تھی وہ بولتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہاؤ یہ کرو بغیرہ بغیرہ حالانکہ تب اس کی ماں بول جاتی ہے کہ تمہیں اس سے ملنا پڑے گا لیکن بعد میں گھائیس اگلے دن نریش اس کا راستہ روکتا ہے تو وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے تھپڑ جائیسے ہی مارتے ہیں تو گھائیس سرپنچ کے بندے آ جاتے ہیں تو گھائیسے وہ نریش کو بھی مار دیتے ہیں اسی کے ساتھ گھائیس ویب سیریز کا انڈنگ سین بھی دیکھنا کو ملے گا کافی زیادہ گھائیس بڑی ویب سیریز بنائی گی ہے تو آپ سے گھائیس جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے ملتے ہیں کوئی اگلی ویڈیو جا پھر اگلی ویب سیریز کے ایکسلونیشن میں